تو یہ ہیپی نیوئر کے ٹیکس میسیجز شروع ہو جاتے ہیں عموماً لوگ دوستی یاری میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اور جیسے یہ ہیپی نیوئر آتا ہے تو یہ کوسچن بھی ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہم اپنے ان مہینوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو آج کل ہم اسلامی کلینڈر کہا جاتا ہے حالانکہ یہ اسلامی کلینڈر تو بعد میں بنا ہے یہ تو لیونر ایئرز تھے یعنی چاند کے بارہ مہینے اور سولر ایئرز جو ہیں وہ بھی پہلے سے چل رہے ہیں جن کو آج کل ہم عیسوی کلینڈر کہہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالی نے زمین و اسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں وہ بخاری مسلم میں آئے کہ وہ تین کانزیکٹیو ہیں نمبر ون زیقادہ دوسرا زلحجہ تیسرا محرم اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے وہ الگ سے ہے تو یہ بارہ مہینے ہیں چاہے ایسوی کلینڈر ہو جس کو ہم سولر کلینڈر کہتے ہیں چاہے وہ ہجری کلینڈر ہو جسے ہم لیونر کلینڈر کہتے ہیں چاند کے مہینے اس کے پر آل ایڈی میرے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ریکارڈڈ ہے ایسوی کلینڈر اور ہجری کلینڈر کے اعتبار سے جسے شوک ہو تو وہ دیکھے میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا تو یہ ٹیکس میسج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کوئی مبارک بات بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بیدت کی کٹیگری میں فال کروایا جائے ہیپی نیوئیر ہو یا کوئی برٹ ڈے منا دیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیوٹی نہیں ہے اسلام میں جو دینی ایکٹیوٹی ہے نا اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بیدت کی کٹیگری میں فال کرتا ہے یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیوٹی کے ساتھ ریزیملس کرنا وہ حرام کی کٹیگری میں فال کرتا ہے جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے اس کو منانا یہ سپیسیفکلی یعنی دینی ایکٹیوٹیز ہیں اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جس نے جس قوم کی مشابیت اختیار کی ریزیملس اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا تو وہ مذہبی ایکٹیوٹیز میں مشابیت ہے اب یہ برڈے منانا یا ہیپی نیوئر کا میسج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ایون کوئی جمعہ المبارک بھی کہہ دیتا ہے وہ سعودیہ کے مولوی ذرا اس معاملے میں سکتا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بیدت کی ڈیفنیشن ہی کچھ اور ہے بیدت کی جو ڈیفنیش آئی ہے بخاری اور مسلم کے اندر من احدثا فی امرنا حادا ما لیس منہو فہو ردن جس نے ہمارے عمر میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے ایز دین اس میں کوئی چیز خود سے ڈاقل کر لی جو اس کا اصل میں نہیں تھی وہ مردود ہے وہ بیدت ہے جو دین میں چیزیں داخل نہیں ہیں وہ آپ دنیاوی ایکٹیوٹیز کے طور پر جدنی مرضی کریں اس کے اندر کوئی قدغن شریعت کی طرف سے نہیں لگتی یعنی اگر آپ کہیں کہ مسجد کے اندر ائر کنڈیشن لگانا یا مسجد میں کالین بچھانا یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہیں اگرچہ یہ دین تک کی سربلندی کا ایک ذریعہ ضرور ہے لیکن یہ سپیسیفکلی دین نہیں ہے یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھتے وہ نیت کرے اوپر اس کالین کے اور نیچے اس پنکھے کے سامنے اس ائر کنڈیشن کے اللہ اکبر یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا یا آج لوگ حج کرنے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں ایروپلین کے اندر تو وہ ایک دین کو سپورٹیف ذریعہ ضرور ہے لیکن وہ دین میں کچھ چیز داخل نہیں ہوئی حج کے وہی ارکان ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں آئے یہ دین میں طریقے ہیں اور یہ جو دین میں طریقے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اچھا طریقہ اچھی بیدت نہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا مبال اس پہ ہوگا اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا مبال بھی کممائنڈ فارم میں اس شخص پہ ہوگا اور ان کے اپنے مبال میں بھی کمینی ہوگی کہ جی حضرت صاحب ہی مہربوج اٹھا لیں گے نہیں اپنا بھوج اپنے ساتھ رہے گا اس میں میں نے ایک ہی مثالیں بھی دی تھی میں نے بیدت کے اوپر پانچ گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر سیمیٹی فائیو اے اور بی اس میں میں نے بتایا تھا اسلام میں کئی ایک اچھے طریقے جاری کیے گئے ہیں جو بیدات نہیں ہیں جیسے احادیث کو کتابی شکل میں لے کے آنا یہ امام بخاری امام مسلم نے جو کیا ہے کام یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین نے تو کوئی نسکے لکھ کے تو حدیث کے ہمارے والے نہیں نہ کیے یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے اسی کی انڈرویڈ ایب بنا لینا اس کو پی ڈی ایف کے اندر لیانا ایمیجز کی فارم کے اندر لیانا مکتبت شاملہ سوفٹ ویئر بنا لینا یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں دین میں ایک اچھے اچھے طریقے ہیں اسی طریقے سے اور کئی طریقے تو ایسے ہیں جن پر اجمع ہو چکا ہے جیسے آپ نماز کی ٹائمنگ جو ہم نے فکس کر دی ہے نبیل اسلام کے زمانے میں تو فکس نہیں تھی ازان ہوتی تھی اس کے بعد امام کا اندظار کیا جاتا تھا لیکن آج کوئی امام کا اندظار کرتا ہے لیکن امت نے اجمع کر لیا کبھی اگر ساتھ بڑے شاہ کا ٹائم ہے سردیوں میں تو ساتھ بڑے امام کو پہنچنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ گھڑی جو ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا یہ ایک اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوئے بلکہ یہ گھڑی جس نے بنائی ہے جناب اس کو تو سوابہ جاریہ ہوگا اگر وہ مسلمان ہوا اس کی عرض سے کتنے معاملات سیٹل ہوئے اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے سوارٹ ویر بن گئے یہ مسلم پرو بناوا ہے ایک انڈرائیڈ ایب بنی ہوئی ہے آئی فون کی ایب بھی بنی ہوئی ہے جس میں نماز کی ٹائمنگ ہے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ایزی قرآن و حدیث سوارٹ ویر بناوا ہے احدیث کی کتابوں کا اردو کے اندر مقبت شاملہ عربی کے اندر یہ سارے کے سارے دین کے اندر اچھے طریقے ہیں یہ جو ہیپی نیو ایر ہے یہ دین کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اگر کسی کو ٹیکس کر دیتا ہے تو ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے مبارک بات کے طور پر ٹھیک ہے اور پھر یہ کہنا جی ایس پی کلنڈر جو ہے یہ کافروں کا ہے اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اے ڈی بولتے ہیں اب یہ کون سے چلتا ہے اس وقت آج ہے تیس دسمبر دوہزار اٹھارہ یعنی ٹو زیرو ون ایٹ ٹو تھاؤزن ایٹین اے ڈی اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اے ڈی کا تو مطلب ہے آفٹر ڈیتھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد حالکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیتھ ہے ہی نہیں ہے یہ خود سے بنایا آپ نے بی سی بی فور کرائسٹ وہ تو ہے اے ڈی آفٹر ڈیتھ نہیں ہے یہ آفٹر کرائسٹ ہوتا نا اے سی ہوتا یہ ہے لیٹن ورڈ ہے اینو ڈومینی اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف ڈی لارڈ یعنی ہمارے آقا کی پیدائش کا سال یعنی یہ کرسچن اس کو مناتے تھے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے آقا کی پیدائش کا سال ہے عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں یا ان کے نزدیک اسیسینیٹ کیے گئے ہیں وہ تھرٹی تھری ایسوی میں کیے گئے ہیں پچیس دسمبر کی تو پیدائش ہے وہ سال جو تھا نا جس سال وہ پیدا ہوئے تھے وہ ہے ایئر آف ڈی لارڈ اینو ڈومینی اور اٹھائے گئے ہیں وہ تیتیس ایسوی میں تھرٹی تھئیئر ایئرز جب ہوئے تھے ایسوی کے اس میں تو یہ اینو ڈومینی ہے اب تو اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے کر دیا ہے سی ای آپ اگر دیکھیں نیٹ پہ گوگل پہ دیکھیں تو ٹو تھاؤزنڈ ایٹین سی ای ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین سی ای آئے گا سی ای کا مطلب ہے کامن ایرہ یعنی جو مشہور زمانہ ہے یعنی نبیوں کو کنسپٹی انہوں نے خارج کر دیا ہے جان بوچ کے اس لیے کہتو مسلمانوں کو تو ای ڈی کا ورڈ یوز کرنا چاہیے کیونکہ اسیل اسلام بھی تو ہمارے ہیں انہوں نے بی سی ای بی فور کامن ایرہ یعنی بی سی جو بی فور کرائس تھا اس کو بدل کے بی سی ای کر دیا ہے اور جو اینو ڈومینی تھا ای ڈی اس کو بدل کے انہوں نے کر دیا ہے کرنٹ یعنی کامن ایرہ سی ای کر دیا ہے تو ہم تو اس کے اوپر ٹیکس میسج کو کر دیں یا کم محرم پہ بھی کوئی ٹیکس میسج کر دیں اس کے اوپر کوئی یعنی بیدت کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے یعنی تھوڑا بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے ہر چیز کے اوپر بیدت کا فتوہ لگانا اس میں ڈر لگ رہتا ہے کہ انسان جب اس قسم کی فتوہ بازی کرتا ہے تو اس کے اوپر فتوے خود سے لوڑ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو ہیپی نیوئیر کے اوپر جو ایکٹیوٹیز پروفارم ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس کو کتن سپورڈ نہیں کر رہے کہ اگر کوئی کہ جی آتش بازی ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے وہ جو بے حیائی کا طوفانِ بتمیزی اکتیس دسمبر کی رات کو برپا کیا جاتا ہے یا برٹ ڈے بھی اگر کوئی مناتا ہے اس میں جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے امکتن اس کو مطلب صحیح نہیں سمجھتے بلکل خلط ہے شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو چیزیں ہوں گی ہم انہی کو حلال سمجھیں گے باقی یہ جو کرسمس ہے ہولی دیوالی اس کے اوپر طوال لیڈی میرا ایک کلی پروکارڈڈ موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں جس میں میں نے بتایا کہ یہ دینی اکٹیوٹیز ہیں ان کے اندر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ظاہر ہے اسلام کا ایک مزاج ہے توحید کے حوالے سے تو بارل یہ جو کہ ٹیکسٹ میسیج اگر کوئی ہیپی نیوئر کا کر لیتا ہے چاہیے یکم محرم کے اوپر کرے یکم جنمری کے اوپر کرے یہ سارے اللہ کے مہینے یہ بالکل جائز ہے اس کو شریعت کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کہا جائے گا نہ یہ عبیدت کی کٹیکری کے اندر فال کرے گا